ہمارا نبی آخری نبی ہے ہمارا نبی انتن نبی ہے ہمارا نبی سب سے عظیم نبی ہے ہمارا رسول سب سے بہتر رسول ہے اس لیے کہ رب قدیر نے انہیں عظیم بنا کر بھیجا اس قدر عظیم بنا کر بھیجا میرے پیارے کہ ان کی آمد پر کل بھی جشن منایا جا رہا تھا آج بھی منایا جا رہا ہے قیامت تک منایا جاتا رہے گا حضرت حقیم العمت مفتی احمد یار خان نائمی علی جر رحمت و نزوان پہوچ سے لوگ نادانی کی بریار پر اس شیر کو آلہ حضرت کی طرف منصوب کر دیتے ہیں لیکن یہ شیر حضرت مفتی احمد یار خان نائمی کا ہے آپ فرماتے ہیں نسار تیری چہل پہل پر ہفاہو عیدہ ربیع الاول سبائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرت علامہ بلقاسم سوہلی رحمت اللہ لے رقم فرماتے ہیں تحریر فرماتے ہیں ابلیس اپنی زندگی میں چار دفیر ہویا کتنے دفیر ہویا چار دفیر ہویا ایک دفعہ تو وہ تھا جب رب خدیر نے اس پر لانت فرمائی اور لانت کی وجہ کیا تھی کہ وہ تازیم آدم سے انکار کیا تھا لیکن حضرت امام المفسرین حضرت علامہ رازی کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تفسیر قبیر آپ ان سے پوچھیں کیا حدیقت میں تازیم آدم سے انکار کیا تھا یا کسی اور کی تازیم سے انکار کیا تھا تو امام رازی فرماتے ہیں بظاہی تو حضرت آدم سامنے تھے لیکن وہاں تازیم حضرت آدم کی تازیم کروانا ضروری اور مقصود نہیں تھا بلکہ آدم کی پیشانی پہ محمد عربی کا نور چلگ رہا تھا آمنہ کے لال کا نور چمگ رہا تھا تازیم تو مصطفیٰ کی ہوئی تھی انکار کر دیا رب نے لانت فرمائی رب نے فرمایا جنر سے نکل جا تو بیچارہ رونے لگا حفرات لانت فرمائی تو جنر سے نکل رب نے لانت فرمائی تو وہ رونے لگا اور پھر جنر سے نکالا گیا تو دوبارہ رونے لگا پھر حضرت امام عبدالقاسم فرماتے ہیں جب رب نے سورہ فاتحہ ناویل فرمایا تو رونے لگا پھر آپ فرماتے ہیں چوتھا موقع وہ تھا جب آمنہ کے لال کی آمد بھی کائنات کے نوبہار کی آمد بھی تو سب خوشیاں منا رہے تھے یہ شیطان رو رہا تھا یہ ابلیس رو رہا تھا ارے آقا کی آمد پر خوشی نہ منا ہوگے تو کن کی آمد پر خوشی منائی جائے گی اس لیے کہ ان کی آمد ہو رہی ہے رب قدیم نے کیا فرمایا یا شہن ناس کا جاہاکم برہاد مر رب کم اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے برہاد آ گیا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے دلیل آ گئی رب نے مسلمانوں کی اختیت نہیں لگائی بلکہ پوری دنیا انسانیجت کو رب نے پیغام دیا اے دنیا والوں تمہارے پاس آخری دلیل آ رہی ہے آخری قرآن آ رہا ہے اب اگر اس کے باوجود بھی تم راہے ہدایہ کے نہیں آئے تم نے اپنی منزل کو صحیح سمجھنے کی کوشیش نہیں کی تم نے اپنے خدا کو بہچامنے کی کوشیش نہیں کی تم نے اپنیت کی معافت کی کوشیش نہیں کی تو تمہارے جیسے تباہ کوئی نہیں ہے برباہ کوئی نہیں ہے میرے نبی کل بھی دلیل تھے آج بھی دلیل ہے دلیل کا مطلب ہوتا ہے اجالہ دلیل کا مطلب ہوتا ہے گرن حضرات انسان روشنی میں اپنے منزل پہ کرتا ہے روشنی میں اپنے مقصود تک پہوچھتا ہے روشنی میں اپنے مقام تک پہوچھتا ہے اگر روشنی نہ ہو اجالہ نہ ہو تو منزل تک انسان پہوچ نہیں سکتا رب قدیم نے آخری روشنی بنا کر کے اپنے حبیب کو جلب کے فرما دیا اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں رب نے فرمایا بلحان آیا حفرات آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو بڑے مختصر میں اپنی بات کو سمیٹھ لو آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو صحابہ دیوانوں نے سرکار سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مطاوجبت لگن نبوہ آپ پر نبوت کب واجبی آپ نبی کب بنے تو میرے آقا نے فرمایا ہن تو نبیوں کو آدم اور بین روح والجسد میں اس بات نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں تیکر رہے تھے حفرات اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی حفرت آتم کی آدمیت سے بھی پہلے ہے اور سچ تو یہ ہے کہ زمی سے پہلے بھی مصطفیٰ ہیں آسماء سے پہلے بھی مصطفیٰ ہیں اس لئے کہ یہ زمی مصطفیٰ کے صدقے میں ہے یا آسماء مصطفیٰ کے صدقے میں ہے حالی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے مرے نبی اب آ رہے ہے لیکن اس کا مطلب واضح ہو گیا پہلے سے مصطفیٰ موجود ہے اب اگر مصطفیٰ کا پہلے سے موجود ہونا سمجھنا چاہتے ہیں ایک بہت مشہور روایت جو آپ نے سن رکھی ہے افراد میرے آقا نے جبریل سے فرمایا تھا جبریل جبریل نے میرے آقا سے عرض کیا تھا آقا آپ کی عمر کتنی ہے میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل تو ہی بتا دے تیری عمر کتنی ہے حضرت جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ مجھے صحیح پتا تو نہیں ہے لیکن چوتھے ہجاب میں ایک سیدالہ ستر ہزار پرس کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے بہتر ہزار مرتبے چمکتے دیکھا ہے نبی نے فرمایا تھا جبریل وہ پیار رہی تھا وہ تو محبت عربی کا نور چمک رہا تھا وہ تو مصطفیٰ کے نور کی شوائے تھی اور مصطفیٰ کے نور کی کرمہ تھی یہی تک محدود نہیں نبی پہلے سے موجود تھی اگر یہ سقیدے کو ذہن میں نوٹ کرنا ہے تو آئیے حضرت حسان بن ثابت کی بارگم ہم پہنچتے ہیں سرکار آشک رسول حضرت حسان بن ثابت آپ کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ مصطفیٰ فرماتے تم ناک پر ہوں مجھد ہوں گا سرکار نمبر لگواتے سرکار نمبر بشواتے اور سرکار کی بارگم حضرت حسان بن ثابت ناک کے اشعار پڑھتے سرکار سماعت فرماتے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ لہو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں وہ حسن و من کا لم تر قطوائنی واجمل و مل کا لم تلی دن نسا خولکتہ مبران مل کل لے آئے بلکان نکاقت خولکتہ کماتشا بہت اجلت میں آپ کا محیم آگے بڑھ رہا ہے آپ فرماتے ہیں آپ جیسا حسین و جمیل میں نے دیکھائی نہیں پھر فرماتے ہیں لوگوں میرے دیکھنے میں قصور نہیں ہے بلکہ سجی ہے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا عالی حضرت فرماتے ہیں تیرا قطو نادی دیتا ہوئے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں بلکے پودوں میں ڈالیا یہ چمن میں سرو چما نہیں اور سرکار عالی حضرت ایک موقع سے فرماتے ہیں حضرت جبریل نے بھی ایسی ہی بات کے ہی تھی سرکار آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا تو عالی حضرت فرماتے ہیں یہی بول سدھرہ بالے چمنے جارہ کے تھالے سبھی میں نے شان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نیک بنایا تجھے حمد ہے خدایا حضرت جو خاص بات ارد کرنی ہے کہ مصطفیٰ پہلے سے بھی موجود ہے لیکن رب بلحان بنا کر بھیج رہا ہے تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقتہ مبران من کل عیبی یا رسول اللہ آپ ایسا پیدا کیے گئے کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے پیدا ہونے میں آپ پاک ہے اور بیائب ہے اللہ نے آپ کو تمام وجود سے پاک پیدا فرمایا حضرت آپ نے علامہ شمیل صاحب کے یہاں آپ پڑھے ہو یا علامہ مزمیل صاحب کے درنم آپ چلے جائے یا انہا کابر علماء کی بارگمہ چلے جائے حضور منافر اعظم ہنفی ہنفی ہننفس کے عظیم ادارے جانیہ نوری یا شامپور آپ چلے جائے تو آپ کو بات سمجھ مائے گی آپ نے پڑھا ہوگا اللہ ایک ہے پاک اور پیائب ہے لیکن حضرت حسان بھی ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پاک اور پیائب پیدا کیے گے آج اس تلیل کی بات ہو رہی ہے اس پران کی بات ہو رہی ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے تم نے نبی کو خدا سے ملا دیا یا نبی کو خدا سے بڑھا دیا یاد رہتنا حضرت حسان نے گلت نہیں کہا ہے خدا بھی پاک اور بیب ہے میرا نبی بھی پاک اور بیب ہے جل کے یہ ہے میرا خدا بزاتے ہوں اس پاک اور بیب ہے میرا نبی خدا کی آتا سے باک اور بھی ہے وہاں ذاتی کا معاملہ ہے یادائی کا معاملہ ہے سبحان اللہ سبحان نارِ تقبیر نارِ رسالت علماء اہل سنت مسلکی آلہ حضرت اصلاح امات کا آنفرنس سبحان اللہ سبحان اب آپ محبت سے بولی اللہ حقہ سبحان اللہ اگلا جملہ حضرت حسان بھی ثابت فرماتے ہیں خلقتہ مبرران من کلے آئے بھی کان نکا قد خلقتہ کماتشا لائے کے غور کاملِ توجہ جو جملہ ہے فرماتے ہیں آپ ایسے پیدا کیے گے جیسا کہ آپ چہاتے تھی اب آپ بتاؤ چاہے گا وہی حضرت حفظ اختر رضا حفظ خیاس بھی آپ کو بتائیں گے چاہے گا وہی جن کا وجود پہلے سے ہوگا اب میں کہوں کوئی کہے محب القادری حضرت معنی جمیل صاحب کی کوئی ایک چیز چاہتے تھے ان کو ٹوپی کی خواہش تھی ٹوپی چاہتے تھے تو حضرت جانے کے لیے جانے والے کا پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے اگر وجود نہیں ہے تو یہ جملہ محمل ہے یہ لغ ہے یہ غلط بات ہے یہ افترہ ہے کہ وہ چاہتے تھے حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہتے تھے ایسا ہی آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کو لباس بشری کا شامہ نہیں بانایا گیا تھا ہمارے بیچ نہیں بھیجا گیا تھا تب بھی میرے نبی کا وجود تھا نبی موجود تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرت وہ نبی برحان برکر اصلاح امت کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کی اصلاح کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کی رہبری کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کی قیادت کے لیے آ رہے ہیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آ رہے ہیں اور قرآن جیسی عظیم کتاب لے کر آ رہے ہیں حدیث جیسے ارشادات لے کر آ رہے ہیں اپنے پاک فرمداد لے کر آ رہے ہیں نبی پاک آ رہے ہیں دلیل بن کر تو نبی کا قول بھی دلیل ہے نبی کا فعل بھی دلیل ہے دروب پاک پر ہے افراد میں اسی وقت اپنے آپ پہ مطمئن رہوں گا جب آپ اپنے ہاتھوں کو فضاوں میں لہا کر کہیں گے کوئی بلقادری آپ کی بات ہمیں سمجھ مارئی ہے محبت سے لہک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ اور مچل کر بولیے سبحان اللہ اس لیے کہ میرے پیارے ہم نبی کی دیوانگی میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے عشق کا چراغ جلا کر بیٹھے ہیں میرے نبی پاک علی حتیت و صدا علی حتیت و صدا ایک ایسی دلیل اور ایسا پرہان برگرائے اصلاح امت کے لیے کہ نبی کا قول بھی دلیل ہے نبی کا فعل بھی دلیل ہے نبی لکھے تو دلیل ہے نبی بولا تو دلیل ہے نبی شلہ تو دلیل ہے نبی پیٹھے تو دلیل ہے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے ہم اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ کہتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے ہم نبی کے اشاک ہونے کے دعویدار ہیں آج ہمارا حال کیا ہے نبی کی محبت کی رٹا لگائی جا رہی ہے لیکن حال کیا ہے کہ نبی پاک کے قول پر نہ ہمارا عمل ہے نہ فیل پر عمل ہے جبکہ رب قدیر نے پوری دلیل کے لیے مصطفیٰ کو دلیل بنایا اور اس دلیل کو آئیڈیل بنایا نمائندہ بنایا رب نے فرمایا اللہ قد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنہ اے لوگوں تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نبولہ عمل ہے بہترین آئیڈیل ہے اگر تم زندگی میں جینے کا طریقہ چاہتے ہو تو نبی کی زندگی سے لو بیٹھنے کا صلیقہ چاہتے ہو نبی کی زندگی سے لو لیکن آج اس نبی کے قلبہ پڑھنے والوں پر کیا ہو رہا ہے افراد اس دلیل کے صدقے میں اور بھی امتیں تھیں انبیاء کی اور ایک بات بتا دوں میرے نبی کے دلیل ہونے میں اور ان تمام انبیاء کے دلیل ہونے میں فرق کیا ہے افراد فرق یہ ہے کہ اور امتوں پر اللہ نے اس دلیل کی امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ نے اشرفیہ کیا دریان عطا فرمایا ہے افراد خود رہا فرماتا ہے کنتم خیرہ امتی او خریجہ دلیل ناس اے لوگے تمہیں بہتر امت ہو تمہیں لوگوں میں سے نکالے گئے ہو آج مسلمانی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے رب نے ہمیں بہتر امت فرمایا تھا اور اپنے نبی کے امت میں فیدہ فرمایا آخری پیغمبر کی امت میں فیدہ فرمایا جرے کی امت میں پیدا ہونے کا شوق اور شوق اور محبت حضرت عیسیٰ نے بھی کیا تھا اسے نبی کے امت میں پیدا فرمایا لیکن حضرات آدمی کو جتنی فضیلت دی جاتی ہے جتنی برگتہ دی جاتی ہے جتنا بڑا تاج دیا جاتا ہے اس آدمی کو اتنی بڑی ذمہ داری بھی دی آتی ہے اتنے بڑے لوازمات بھی دیے جاتے ہیں اتنے اوامر بھی دیے جاتے ہیں رب نے عزیم تاجتہ فرمایا تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اللہ سوچا ہے قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا بہتر امت بنایا آخر بنانے کا مقصد کیا ہے تمہارے بننے کا مقصد کیا ہے تو رب قدیر اشارت فرماتا ہے اس لیے بہتر امت بنایا امتِ وسط اس لیے بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور تمہارے اوپر میرا نبی گواہ ہے میرا مصطفیٰ گواہ ہے اور گواہ ہونے کا مطلبی ہے اے مسلمان تو ایسا اپنے آپ کو سوار دے اے مسلمان تو اپنے آپ کو اس قدر قابل بنا دے اے مسلمان اپنے آپ کو تو ایسا کندن منا دے اے مسلمان تو اپنے آپ کو ایسا ہیرا بنا دے کہ تُو ساری دنیا کی گواہ ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں دے تیرے گواہی پیارے مصطفیٰ اپنے مولا کی بارگاہ میں دے افراد تیرے گردار سے گواہی کا صدور ہونا چاہیے تیرے گفتار سے گواہی کی بو آنی چاہیے تیرے آمان سے گواہی کی بو آنی چاہیے لیکن آگ حال کیا ہے آج امت مسلمہ پر یلدار کیا جا رہا ہے آج آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر خوکا جا رہا ہے جبکہ رب قدیل نے آپ کو گواہ بنایا تھا گواہ بنانے کے مقصر یہ تھا اے لوگو تم دنیا میں اپنے آپ کو سوار کر کے عیسائیوں کے بیس ہیسوہدیوں کے بیس خلوت کے بیس مدعیس کے بیس زمان تھرموں کے بیس احساس ثابت کر دو کہ دنیا والے تمہیں دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھ لے اگر نہ پر ہے تو تم رب کی بارگاہ میں کہنا اے میرے مولا ہم نے اپنے قول سے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی اپنے قول سے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کے دماغ میں میری بات نہیں آئی حضرات لیکن آج ہم کل کیوں سے کیسے بیان کریں گے آج ہمارے عمال خود اچھے نہیں ہے ہمارے افکار خود اچھے نہیں ہے ہمارا کردار خود صاف اور شفاف نہیں ہے اے مسلمانوں رب قدیل نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری پر آپ عمل کرے امت وصل بنایا اور اس قلیل کی امت میں پیدا فرمایا حضرات مقصد یہ تھا انسان تیرا پیغام امن کا پیغام ہو انسان تیرا پیغام آسکی کا پیغام ہو انسان تیری پیشانی اپنے مولا کی بارگام چھتی رہے انسان تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے انسان تو اپنے مصطفیٰ کی اعداد کرتا رہے انسان تو نیا کی آلائشوں سے تو اپنے آپ کو باغ رکھے انسان تو توائف کھانو کے عقوں سے اپنے آپ کو دور رکھے انسان تو سناکانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہی